فہمِ قرآن موضوع مومن عورتوں کے لئے ایک حکم سورہ نور آیت نمبر اکتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَضْلِبَنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِيْنَتِهِنَّ وہ مومن عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے فرمایا گیا کہ عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے مار کر نہ چلیں جاہلیت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ زور سے پاؤں زمین پر رکھ کر چلتی تھیں تاکہ پیر کا زیور بجے اسلام نے اس سے منع فرما دیا پس عورت کو ہر ایک ایسی حرکت منع ہے جس سے اس کا کوئی چھپا ہوا سنگھار کھل سکی یعنی عورتیں اس انداز میں اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں یا رکھ کر چلیں کہ ان کے زیوروں کی جھنکار سنائی دینے لگے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کیا کچھ زیور پہن رکھے ہیں اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جس سے فہاشی کے در آنے کا انکان ہو اس لیے جس طرح پاؤں مار کر زینت کا اظہار منع ہے اسی طرح کوئی بھی ایسی حرکت جس سے پوشیدہ زینت کا اظہار ہو منع ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں اسی طرح راستے کے درمیان چلنے سے منع کیا گیا اور راستے کے کنارے پر چلنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالی ہمیں اپنے حکمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین